عیسائی منگول کے قبائل کے مابین اپنی مبلغین بھیج رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ انہیں عیسائیت میں بکھ لیں چونکہ اس وقت منگول کے زیادہ تر لوگوں کا کوئی مذہب نہ تھا لہٰذا عیسائیوں کو موقع ملا کہ زیادہ سے زیادہ منگول کو عیسائیت میں تبدیل کیا جائے ظالم ہلاکو خان نے اپنی عیسائی بیوی زفر خاتون کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے راہ ہموار کی ایک مرتبہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ بزرگ عیسائیوں کا ایک گروہ منگول کے راج کماری میں سے ایک کو انجیلی بشارت دینے کی بڑی تقریب میں شرکت کے لیے گئے وہاں ایک مسیحی مبلغ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا شروع کی وہاں ایک شکاری کتہ بندہ ہوا تھا جب یہ سرکش عیسائی مبلغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہقارت آمیز باتیں کر رہا تھا تو کتہ گھرایا اور اس کے اوپر کود بڑا اور پھر صلیبی کو اچھال پھینکا اور اسے زخمی کر دیا بڑی کوشش کے بعد وہاں موجود لوگوں نے اسے کتے سے رہائی دلائی وہاں موجود کچھ لوگوں نے صلیبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارے ان الفاظ کی وجہ سے اس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا صلیبی نے اس پر شرمندگی محسوس نہ کی بلکہ فقر کا اظہار کیا اور سچائی کو تسلیم نہ کیا اور کہا کہ یہ سراسر غلط ہے درحقیقت جب اس نے مجھے اپنی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے دیکھا تو سوچا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں اس لیے حملہ کیا اور میں تمہارے لیے اپنی بات کی سچائی ثابت کر دوں گا اور ایک بار پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرنا شروع کی اور حتیٰ کہ اس بار اس نے زیادہ توہین آمیز باتیں کی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام تر نفرت کا اظہار کیا اور پھر کتہ زنجیر توڑ کر اس سلیبی کے گردن پر کود پڑا اور اس کی زبان نکال دی اور ملون سلیبی وہیں ہلاک ہوا اس وقت تقریباً چالیس ہزار منگولوں نے اسلام قبول کیا یہ واقعہ لوگوں میں بہت مشہور ہوا اور اس کے بعد منگول نے لا متناہی تعداد میں اسلام قبول کر لیا الزہبی نے اس کا ذکر تذکرہ الشوق میں کیا ہے